پارٹنرشپ پاکستان، پائلر، اثر اور سی مرغ بھی قائم ہوئی انیس سو پچاسی عورتوں کی تیسری عالمی کانفرنس کینیا میں مرکت ہوئی جس میں عورتوں کی حقوق کو آگے کی جانب لے کر جانے کی حکمت عملی Looking Forward Strategies تشکیل دی گئی انیس سو چاسی میں نگار احمد اور شہلہ زیانے عورت فانڈیشن کی بنیاد رکھی انیس سو اٹھاسی محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوئی وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی انیس سو پچانوے عورتوں کی چوتھی عالمی کانفرنس بیجنگ میں منقض ہوئی جس میں ایک سو نواسی ممالک کے وفود اور دو ہزار سے زائد سبل سوسائیٹی کے نمائندوں نے شرکت کی جس میں عورتوں کی حقوق کو عملی شکل دینے کے اقدامات موجود ہیں اس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے کی انیس سو چھانوے سے انیس سو نننانوے پاکستان نے سی ڈاؤ کی توسیق کی عورتوں کے لیے کرائسس سینٹرز کھولے گئے ومن پولیس سٹیشن قائم ہوئے فرسٹ ومن بینک بنایا گیا لیڈی ہیلتھ ورکس سکیم کا آغاز ہوا اور عورتوں کے لیے قومی ایکشن پلان منظور ہوا اچھا یہ اب ہم نے چونکہ یہاں پہ آج اس موضوع کو لیا ہے کہ کلچر کے نام پہ جو تشدد ہوتا ہے تو ایک تو آپ نے ذکر کیا کروکاری کا آپ کے اپنے جو ایکٹیوزم ہے اس میں آپ کے سامنے اور کون کون سے ایسے طریقے آئے کہ عورت کو کلچر کے نام پہ تشدد ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان دشمن ہی ہوتی ہے تو ان کی صلاح کرانے کے لیے اور وہ بھی جرگے فیصلہ دیتے ہیں وہی جرگے جنہیں ہم نہیں مانتے کہ بھئی تم اپنی ایک بیٹی یا خاندان کے ایک لڑکی جو ہے وہ ان کو اس کا رشتہ دے تو تاکہ صلاح ہو جائے اب یہ آپ سوچئے کہ اتنی دشمن ہی ہیں ان لوگوں میں اور آپ اپنی بچی وہاں دے رہے ہیں وہاں اس سے بلکل غلاموں جیسا سلوک ہوتا ہے دشمنوں کے کیمپ میں آپ نے دے دی یعنی ایک عورت ہی ملتی ہے آپ کو جسے آپ بلی چڑھا دیتے ہیں جو آپ کی جا کے ساری ان کا خمیازہ بھگتی ہے حرکتیں تو مرد کرتے ہیں تو یہ سب کلچرل اس کے نام پہ کیا جاتے ہیں ورنہ انسانی لیول پہ یا قانونی لیول پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پھر جہیز کے نام پہ جو عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے یا طلاقیں دے دی جاتی ہیں یا مار پیٹ کی جاتی ہے یہ سب بھی کلچرل اس میں آتا ہے کیونکہ دیکھیں مذہب میں تو جہیز کا اتنا وہ تصوری نہیں ہے اگر آپ حضرت فاطمہ کا جہیز دیکھ لیں تو کتنا معمولی جہیز دیا گیا تھا اور اس میں بھی جو اب ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ حضرت علی حضرت علی ہی کے پیسوں سے تھا حضرت علی ہی کے پیسوں یہ بات دیکھیں نہیں بتاتی یہ نہیں بتائی جاتی وہ 32 روپے آٹھانے مہر جو ہے وہ بتایا جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جہیز کس کے پیسے سے تھا حضرت علی ہی کی کوئی چیز انہوں نے بیچتا اور اس کے ذریرہ بیچی تھی تو اسی کے پیسوں سے جہیز دیا گیا تھا یہ بات آج تک ہمیں نہیں نساب کی کتابوں میں بتائی گئی ہمیں کہیں نہیں بتائی گئی کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے مرد صرف اپنے فائدے کی باتیں بتاتے ہیں اور حالانکہ ان مردوں کو جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہوئی تو اسے بچھارے بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں بہت مظلوم ہوتے ہیں کرزے لے رہے ہوتے ہیں تو اگر سچی بات بتا دیں تو سب یہ کا فائدہ ہے مرد کا بھی فائدہ اور عورت کا یہ تو وہی آپ آباد کری ہیں کہ ریسرچ اور نساب اور یہ ساری باتیں تو تب آتی ہیں کہ جب آپ سچ بتانا چاہیں کیونکہ ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے وہ مذہبی لے بادہ بھی ہو رہا جاتا ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر یہ بات نہ کی تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے نا بتانا جو لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھئی یہ ان پریکٹسز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے سے مطلعہ اپنے جیسے پڑے لکھے لوگوں کو بھی قصور وار چھہ رہا ہوں گی دیکھیں ہم لوگ اسلام میں تو کوئی پریسٹھوٹ یا اس طرح کے اداروں میں جائش ہی نہیں ہے اسلام میں تو بندے اور خدا کا ڈائریکٹ رشتہ ہے بھئی آپ قرآن پڑھیں ٹھیک ہے ہم عرب بھی نہیں آتے لئے ہم اس کا ترجمہ تو پڑھ سکتے اگر ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں تو بہت سے باتیں خود ہی بتا چل جائیں گی ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بھی یہ رہا کہ بس وہ جو مولوی نے کہہ دیا اور وہ مولوی بچارہ عام طور پر پڑھا لکھا نہیں ہوتا اب علامہ اقبال جو ہیں ساری عمر کہتے کہتے ان کی عمر گزر گئے اجتہاد کرو اجتہاد کرو اجتہاد کیا ہے ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے ملو حضور کی وفات کے تین سو سال بعد تک تو اجتہاد ہوا یہ جتنے ہمارے جیورس پرودنٹ ہیں یہ امام ہنفی شافی مالکی حملے ان سب نے تین سو سال تک جہاد کے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا اجتہاد کا میں جہاد کہی جہاں نہیں اجتہاد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور تقلید بس اب وہ جو ہو گیا ہے بس اس لئے اندہ دون تقلید کرنی ایسا نہیں ہوتا ہر نظریہ جو ہے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایوالو کرتا ہے اور اس میں وہ مسائل پیش آتے ہیں جو اس مانے میں نہیں تھے اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں اپنی جو میں ٹرینر بھی ہوں میں جنڈر کی بکشت میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ بلکہ مجھے یاد ہے میں آخان یونیورسٹی میں آئی ای ڈی میں ٹیچس پہ پی ایش ڈی کورس ہوا رہا کرائے جاتے تو اس میں ریلیجن کا ایک سیشن تھا تو وہ اسلام پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سیشن لیں اب میرے سامنے ایک خاتون ٹیچر بیٹھی ہوئی تھی جنہوں انہوں نے سر پہ ڈوبٹہ بھی نہیں اڑا ہوا تھا لپسٹری بھی لائی بھی تھی بال بھی بہت فیشنیبل بنایا ہی تھی اور وہ مجھ سے لڑنے لگیں نہیں جو پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا بس وہ ہی ہے اسلام بس وہ ہی ہے تو میں نے انہیں حضرت مارس کا واقعہ سنا ہے میں نے کہا دیکھئے حضور کی زندگی میں حضرت مارس کو غالباً یمن یا مصر کہیں گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا تو حضور نے ان سے پوچھا تھا کہ تم جب وہاں جا رہے ہو تو تم وہاں کے مسائل کیسے حل کرو گے تو انہوں نے کہا میں قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کروں گا تو اب یہ آپ بہر فرمائیے کہ حضور ان سے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ تمہیں وہاں پیش آیا وہ نہ قرآن میں ہوا نہ میری سنت میں ہوا پھر تم کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اجماع اور اجتحاد کروں گا یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو بلاتے سمجھ کر کے اور ان سے سمجھ کے اور اجتحاد جو وقت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تو میرا پوائنٹ یہ ہے جب حضور اپنی زندگی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے مسئلے پیش آئیں گے جو نہ قرآن میں ہوں گے نہ میری سنت میں ہوں گے وہ تمہیں اجماع اور اجتحاد سے کرنے ہوں گے تو یہ جو محلوی ہیں یہ کیا ان سے بھی ناؤزباللہ زیادہ بڑے ہو گئے کہ یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ اس وقت نہیں تھے اور اس کے لئے کہا گیا کہ آپ غور و فکر کریں پڑھیں سمجھیں کچھ تو بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ نہیں پڑھتے اور ہم صرف سنتے ہیں ان لوگوں کی اس وجہ سے ہم لوگ اس فیصلوں تک نہیں جاتے اب جیسے یہ جہاز کا معاملہ ہے یہ مجھے بتائیں نا یہ اس سے کہاں سے تعویل نکالتے ہیں جو عورت کو ایک کموڈٹی کی طرح ایکسچینج کر دیا جاتا ہے یا فیصلے کے لئے وہ دے دی جاتی ہے اپنا فیصلہ کرانے کے لئے دوسرے کو ہینڈ اوبر کر دی جاتی ہے اس کو جسٹیفیکیشن کے لئے کیا چیز لائے جائے گی مذہب میں تو ہے نہیں ہے اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اور پھر میں یہی کہوں گی بار بار کہ آپ دیکھیں حضور کی سنت کو دیکھیں حضور کو دیکھیں کہ حضور کا رویہ عورتوں کے ساتھ کیسا تھا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں عورتیں ساتھ جا کے نماز پڑتی تھیں مردوں کے ساتھ انہی صفوں میں کھڑی ہوگے اور وہ بعد میں پھر صحابیوں نے کچھ کہا تھا تو پھر وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگے پڑنے لگی تھی لیکن جب حضور کا انتقال ہو گیا اور جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا اور مخصف قبائلی لوگ آ گئے تو اس میں جو پرانے صحابی تھے ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کی بیویاں جائیں مسجد نبوی میں اور کھڑیوں کے صفوں میں نماز پڑھیں اور یہ میں نے ہسٹری کی بکس میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیگم کو وہ جا رہی تھی نماز پڑھنے تو انہیں منع کیا کہ مجھو نے گھر میں ہی پڑھ لیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں جب حضور نے ہمیں منع نہیں کیا تھا تو تم کیوں منع کر رہے تو وہ چلیں گے پڑھنے اس سے بعد اگلی نماز جو والبن میں حال اگلے دن فجر کی جس وقت دورا اندھیرہ ہوتے اس وقت جو پڑھنے نکلی ہیں تو ان کے شاہر جو تھے وہ کمبل لوڑ کے گلی کے نکڑ پر بیٹھ گئے اور جو وہ پاس سے گزریں تو انہوں نے آواز بدل کے ان کو چھیڑا اب یہ ہسٹری کی بکس میں یہ واقع ہے تو ظاہر ہے جب اگلی نماز زہر کا وقت وہ نہیں گئی گھر تو ان کے شاہر نے پوچھا کہ بھی تم کیوں نہیں جاری نماز پڑھنے مسجد تو انہوں نے کہا نہیں اب زمانہ بدل گئے تو اب یہ دیکھیں نا حضور نے تمہارا نہیں گیا فجر کی نماز کے لئے خاص طور پر کہا گیا کہ تم ساتھ لے کے جاؤ عورتوں کو اپنے گھر اور دوسرے ملکوں میں ابھی جاتی ہیں مسجدوں میں یہاں پہ ہے یہ تو میں خود دوسرے ملکوں میں گئی ہوں وہاں گئی ہوں ہم لوگ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے تھے ہاں مسجد میں پڑھتی ہیں یہ پاکستان میں ہے یہ یہاں کے پی بھی کچھ مسجدیں ہیں جہاں پہ ہے جاتی ہیں لیکن عام بات تو ایسی ہے نہیں عام طور پر تو نہیں دیا جاتا عام میڈل کلاس کے علاقے ہیں دوسرے آپ یعنی مسجدوں کے دروازی تو ہم پہ بند ہیں آپ امیجن کریں نا میں کسی میڈل کلاس کے علاقے کے مسجد میں چلی جاؤں میں کوئی مجھے نماز پڑھنی تو وہاں پتہ نہیں مجھے فتوہ کوئی دے دیا جائے گا میرے خلاف کوئی فتوہ لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کو سمجھنے کے لئے ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے ہمیں صرف سننا نہیں چاہیے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جو عورت کا ایک اس وقت اس کی حیثیت دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میں جو بہت سے منفی اثرات ہم دیکھتے ہیں یا منفی اس کے پر اثرات ہوتے ہیں عورت پر وہ محض ہمارے کلچر کی وجہ سے ہیں اور کلچر ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی اڑ جائے اس میں جو منفی چیزیں ہیں ان کو نکالنا چاہیے یہ بدلتا ہے اور ہم اسی لئے دیکھیں کلچر کا نام ہی تبدیلی ہے ہم لوگ وہ غلط روایات میں پھنس کے رہ رہے ہیں تو تبدیلی جب تک ہم نہیں لے کر آئیں گے اور جیسے اس فورم کا نام ہے سپیک فور چینج تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے آگے اب فیچر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ چینج آئے اس قسم کی غلط روایات کے خلاف تاکہ ہم ایک بہتر معاشرے کو ترتیب دے سکیں شکریہ موسیقی موسیقی